نمسکار دوستو دوستو ریواری حریانیہ سے ایک ویور نے پلان بھیجا ہے ایک جڑوں گھر بنانا چاہتے ہیں دھو بھائی مل کے یہ ان کا پلاٹ ہے پورو کی پلاٹ ہے پور پشن پتر دکشن یہ بھار انہوں نے ٹائلٹ رکھا ہے اگنے کون میں ادھر ٹائلٹ نہیں ہے دھر کے باہر ہی آکے ان کو جوانا ہے ٹائلٹ میں جینا یہ جو انٹری ہے تو لگتا ہے جینے کے نیچے سے ان کو جانا ہے مطلب اندر جانے کا راستہ رکھا ہے جینے کے نیچے سے جائیں گے سیڑی سے یہ اوپر آگئے تو جو جگہ انتیس کے نیچے چلے جائیں گے یہاں بھی ایسا رکھا ہے انہوں نے یہ کچھن ہے یہ اگنے کون کا کچھن ہے اور یہ پور دشاہ کچھن ہو گیا کہ یہ دوستو میں ہے آج تو یہ اوپن رکھا ہے انہوں نے اور کل یدی اس کو کوئر کر رہے تب بھی یہ پورو کا ہے اور یہ اگنے کا تو یہ کچھن آج بھی اچھا بعد میں اچھا رہے گا یہ یہ جد ہے جینا ابھی تو پور دشاہ کا مت دکھا ہے پر بعد میں یہ ہو جائے گا عشان کون کا اور یہ ہو جائے گا اگنے کون کا جب یہ دیوار پارٹیشن آ جائے گا تب تو پور دشاہ کی جو کچھن کے دستر بھاہو ہے جو بتاتا ہوں آپ کو یہ اوپن ٹو سکا ہے یہ بیڈروم ہے یہ بیڈروم ہے تو یہ دروازہ پورو اگنے کا ہے یہ غلط ہے یہ سہی ہے یہ دروازہ پورو اگنے کا ہے اس بیڈروم کے لیے بھی غلط ہے یہ اوپن ٹو سکا ہے ٹھیک ہے یہ دروازہ دکھشن اگنے کا یہ سہی ہے یہ دکھشن نرد کا ہے یہ غلط ہے اب سب سے اوڑی بات یہ ہے کہ اس پلات میں ایک بہت بڑا دوش یہ ہے اس کا عشان کون کٹا ہوا ہے اور اگنے کون بڑا ہوا پلات کا عشان کون کا کٹنا مطلب سب سے بڑا دوش ہوتا ہے مہتون باستو دوش ہوتا ہے اسے گلہ کٹا ہوا دیسی باشاں بولیں گے یہ سے گھر میں نہ تو مکھیا ترقی کر پاتا ہے نہ بڑا بیٹا ترقی کر پاتا ہے اور آرتھی کسیتی بہت خراب رہتی ہے سمسیہ ہیں رہتی ہیں اور اس کے بڑاؤں کے قرارے ویواز اور کلہ رہتی ہے پڑیوار میں ہے کہ بننے کے بعد ان کے آپس میں اندر اور بھار والوں سے ویواز اور کلہ چلیں گے جنہوں نے پلاٹ خریدہ ہے تو باجار ریٹ سے کم میں ملتا ہے ایسا پلاٹ 20-25% کم میں ملتا ہے کوئی واسطو دوش والے پلاٹ پراپٹی سستی ملتی ہے ہمیشہ اور جن کے واسطو اچھے ہوتے ہیں وہ پراپٹی بڑابر ریٹ ہیں باجار ریٹ سے زیادہ میں بکتی ہیں اب ہمیں آتے ہیں دیکھیں کہ تو یہ مہتون واسطو دوش ہو گیا یہ انہوں نے اوپر جانے کا راستہ رکھا ہے جہاں سے آگے شادی ہوں جائیں گے یہ تو کچھن ہے اب پور دشاک کچھن ہے تو گھر کے مطلب مہلاں سب کچھ ہوتے ہیں ناکوش رہیں گی انہیں یوٹس ریلیٹڈ سمسیہ ہوگی انہیں بلڈ سرکولیشن کی سمسیہ رہے گی ریپریشن والی بات ہوگی یہ کچھن گلت ہے آج بھی گلت ہے بعد میں بھی گلت ہو جائے گا یہ دن پارٹیشن ہو جاتا ہے ٹوائلٹی نے دونوں رکھا باہر آکے یہ پتہ نے ابھی ریواز چللا آشر کی باتیں یہ یہ ٹھیک ہے یہ تو مہتون واسطو دوست تو یہ بس باقی سب ٹھیک ہے یہ جدی چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو بیکار اس کا واسطو کرنا پھر جیسا چاہے بنا لیں چیز تو ایک تو لکھا نہیں ہے جیرو کی باتیں ہو رہی ہیں یہ پورا پرات پروپر ہوتا ہم بولتے ہیں ایک لکھا ہے بھر میں یہ ایسا بنا تو پیچن اچھی جگہ آیا تو ایک جیرو لگا دیں یہ ڈائنگ روم بہت اچھا ہے تو جیرو لگا دیں وہ ہر بہت خفصوص بناتے ایک جیرو لگا دیں تو ہم تعریف کرتے ہوئے یا پلس کرتے ہوئے ہم ایک کو دس سو ہزار دس سیار کر سکتے تھے پر جیدی ایک نہیں ہے تو باقی سب جیرو تو ان کا ایک تو غائب ہے تو اب اس کی کیا پلاننگ کریں کیا جان کریں دیں اس میں یا بیوات کلہ کلہ کچھ نہیں ہے ترقی نہیں ہے تو مجھے یہ خسالہ رہے گی کہ سب سے پہلے اتتہ حصہ بھول جائیں اتتہ حصہ بھول جائیں اتتہ حصہ میں مکان بنا لیں چاہتا اوپر کی منجل بنا لیں تیسری منجل بنا لیں ٹھیک ہے نا اور اس حصہ بھول جائے دی اس کی کنیکٹیوٹی ملتی کہیں سے بھی تو اس کو الگ سے باپل لیں پیچھے سوڑ تو یہاں سے باپل لیں ادھر سے کوئی وستہ بنتی تو یہاں سے باپل لیں یہ دست ہوگی نہیں تو یہ کٹ آئی ہے تو وہ کر لیں اور نہیں تو پیسی دیوار بنا کر اور اس جگہ کو پلوسیوٹیوٹیو لے لیں جس بھاوی لیتا ہو لے دے دیں یہ کرنے کے بعد اس کی پلاننگ کی جائے تو سمجھداری ہوگی یہ کر کے اس کو بنانا مجھے لگتا ہے نہیں کرنا جن کو یہ پیسے بروادی کریں پیسہ لگا کے جن کی دربر کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جن کا یہ پلان ہے وہ بھی سمجھیں گے اس کو اور میری صلاح کے انساء کریں گے تو وہ جو امید ہے ان کے لئے اچھا ہی ہوگا میرے کئی سالوں کا انبہ اس کے آزار پر اتنی باتیں کیا رہاں مہد سے نمسکار